لا الہ ان اللہ محمد الرسول اللہ یعنی دشمن کو ایسے طریقے سے نقصان پہنچاؤ کہ اس کو پتا نہ چلے ان نے کہا جن دن تم جاؤ تو زینہ نہیں ہوگی نا اچھا ان کو یقین تھا کہ یہ ہمارے خدا ہے ان کو کون رات لگا تھا تو ایک دن ان کی سال میں عید ہوتی تھی وہ باقیدہ بڑی ان کا میلے رونک بڑی کی بڑا شوق ہوتا تھا ان کو عید کا اور اس میں سارے کے سارے بابل والے نکل جاتے تھے اور میدانوں میں جا کے اپنی عید بناتے تھے وہ عید کا موقع جب آیا تو پوری قوم کے جو بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا ان نے کہا دیکھیں آپ کا ہمارا مذہب کا گھرڑا تو ہے لیکن ہم ہیں تو آخر ایک شہر کے لینے والے اور عید کا موقع ہے ہماری خوشی میں بھی تو گرائے میں بندے تم شریک ہوا کرے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا آپ نے یوں غور کیا دیکھا ان نے کہا بھئی میں نے دیکھا ایک اور کے آئے ستاروں ہوں ستارہ دفدش میں آرہا ہے اور میں بیماروں میں بھائی تو عید میں کیسے جاؤں اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ تین قذبات ہیں کیونکہ بخاری شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تلہ تھا کہ تین جوڑ جو ہیں بولے لیکن یاد رکھیں یہ بظاہر جوڑ سے حقیقتا جوڑ نہیں تھے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس بات میں ڈرے ہیں کہ قیامت والے دن جب سالے لوگ آئیں گے سیدنا ابراہیم الفرید کی حدمت میں کہ آپ ہماری شفاعت کریں اللہ کے آنگے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ میں نے تین وہا کے بحثی بات کی تھی میں ڈر رہا ہوں کہیں اللہ انجھے پوچھنا لے اور حضور نے بھی اس کو لرز قذب کہا ہے لیکن یہ صورتا قذب ہے حقیقتا قذب نہیں ہے لیکن شان جو بڑا ہے وہاں چاہے کوئی بات صورتا بھی ہو دلرتے ہیں حالانکہ مقصد تو صرف ان کا یہ تھا کہ مجھے موقع میں رہے اور میں شرک پہ ضرب لگاؤں تو اس میں جوڑ کی کونسی بات تھی لیکن پھر بھی آپ نے یعنی شان نبوکت کہ بھی بدا حضوں میں بیوار نہیں نظر آ رہا اور میں ستاروں کو بھی نہیں دیکھ رہا نہ میں ستاروں کو مانتا ہوں پھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں صرف ان کو اعتماد دلانے کے لیے اور بادرما نے کہا کہ اس وقت بھی ابراہیم سچے تھے اس سے بڑی بیواری ہے کہ ان کے سامنے کفر ہو شرک ہو اللہ کے نبی کا جل جل تا اب جناب یہ ہوا کہ قوم جو تھی ساری کی ساری میلے پہ چلی گئی ابراہیم علیہ السلام نے تسلی قبلی کہ اببا کی میلے پہ گیا ہے اور خاندان کی میلے پہ گیا ہے اور لوگ سارے دلے پہ گئے ہیں فراغہ الہ آلہ حلالہ ہے روغان سے یعنی خوبیہ طریقے سے اور جلدی جلدی جانا سیدنا ابراہیم علیہ خلیج علیہ صلاة و تسلیم گیا بڑی تیزی کے ساتھ جناب وہ ہاتھ میں کل ہڑا پکڑا اور تیزی کے ساتھ اور خوبیہ راستوں سے سیدھا ان کا جو مین مندر تھا جس کو بنات تھا بڑا اس میں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھتوں کی کتارے بڑی ہوئی ہیں اور سامنے کے لئے آپ مٹھائیاں اور پھل اور پھروٹ اور کھان میں ابراہیم علیہ السلام جب قریب گئے ان گھتوں کے ساتھ میں اللہ تعقلون کیوں نہیں کھاتے اندھے ہو گیا اتنا کھانا جو رکھا ہوا ہے باکل ہو گیا بھئی اتنی قیمتی چیزیں ہیں اور آپ کے ماننے والوں نے بنا کے رکھی ہیں اللہ تعقلون کیوں نہیں کھاتے اچھے وہ کیا کھائیں بھئی بطوی کہتا ہے وہ اس لئے کیا کھانے ابراہیم علیہ السلام غصے میں جب آئے تو بہت جناب پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھایا گدرون اٹھایا وہ کلھڑا اور اس کے بعد جناب شروع ہوئے مارنے کے لئے کسی کا ناک نہیں کسی کی گردن نہیں کسی کی تانگ نہیں سب کو قرآن کہتا ہے بجالہم جزازم ٹکڑے ٹکڑے اللہ کبیر لہم لعلہم الیہی یرجعون مگر یہ ان کا سب سے بڑا بتہا سب سے بڑا ان کا خدا بنا ہوا تھا اس کو نہیں چھیڑا اور اس کے کندے پہ کلان رکھے حضرت برائیم علیہ السلام بتائے گا اب جنا ہم ملے تھے قوم یا باپس آئی خوشگیاں منا کے فکنے کر کے اپنے مجھے شجری کرتے ہیں کہ بعد جب آئے کہ چلو بھئی آپ مندر میں جائیں آپ کے خداوں کے آگے بھی تو جا کے اپنے شکر کریں وہ ان کے آگے جا کے زیارت کریں سبروں کا حاصل کریں اور وہ جو کھانا رکھے گئے تھے وہ بھی اٹھائے تھا کہ بھرم نے کھانا ہے برکت کے لیے وہاں جب آتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان سے کہ وہاں تو سب کے ٹکڑے وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں اب جناب سب خدا ہو گیا انہیں دیکھتے ہیں ادھر آؤ بھئی ادھر آؤ دیکھ رہا ہے کمال ہو گیا لا آئی رکعہ حد ہو گئی جی حد ہو گئی ہمارے خداوں کے ساتھ یعنی تمہارے عقل پہ تمہیں حد نہیں ہو گئی کہ تمہیں دیکھ لیا ہے کہ جن کو خدا سمجھتے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اس نے توڑنے والے کو بھی نہیں پکڑا اب جناب سب کے سب قرآن کہتے ہیں قالوا من فعلہ جاہ بے آلہتنا انہو لمن الظالمین اندازہ کہ بھی کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ آلہا کے ساتھ یہ بھی نہیں کہتے ہیں سناوینا یہ بھی نہیں کہتے ہیں بھوٹوں کے ساتھ نہیں آلہا کے ساتھ اور وہ بڑا ظالم ہے کہ ہمارے خدا ان کے ساتھ یہ کر گیا قالوا سمعنا فتن یذکرہم اب جناب قوم کہنے لگی کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے وہ ان کے بارے میں کہہ لی رہا تھا حضرت زنانی تھا کہتا تھا میں ان کو ٹکروں گا علوم ہوتا ہے وہ ہی ٹکر گیا ہمارے خدا وہ ابراہیم سمعنا فتن یذکرہم ان کے بارے میں بات کرتا تھا نا علوم ہوتا ہے وہ ہی ہے قالوا فأتو به علا آید الناس لعلہم یشہدون اب قوم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑو اور سارے عبام کی عدالت میں عبامی عدالت میں کھڑا تھا تاکہ پتہ چندے ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا ہے اور سب لوگ گواہ ہو جائیں اور پھر ہم بات کا کے پاس بات کریں اب جناب سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور اندازہ کریں کہ ایک اکیر آئے کوئی اصفت زمین پہ ابراہیم علیہ السلام کے سارے یعنی مجد کی مختدرہ قبطیں بھی دشمن ہیں قوم بھی دشمن ہیں باپ بھی دشمن ہیں ماں بھی دشمن ہیں اکیر آج ارائیم علیہ السلام کھڑے ہیں لیکن اللہ کے ماننے والا جو ہیں اس کو کبھی خوف نہیں کسی لیے اقبال نے حق بوئی و بے باقی آئین جوام مردان حق بوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی کہ جو اللہ آئی شیروں دیں ان کو بزدلی کیا در لوگ انہوں نے تو حق کہنا جہاں بھی دشمن کے سامنے بھی حضرت ابراہیم انہیں اسلام کے پاس رہا کے کیا کہہ دیں اَن تَبْعَلْتَ حَاظَا بِعَلِحَتِنَا یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کیا تو نے ہمارے خداوں کے ساتھ سا کیا ہے تم نے یہ کیا کہ ہمارے خداوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپ نے جواب دیا قَالَ بَلْفَعْلَهُ قَالَ بَلْفَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ مَحَاظَا فَسْأَلُوْهُمْ اِنْكَانُونَ یَنْتَئُونَ آپ نے فرمائے بے رکوب مجھ سے کیوں پوچھتے ہو وہ جو بڑا خدا ہے اس نے یہ سارا کام کیا ہے جا کے دیکھو تاکی کہو پوچھ درہ اصل بلیا کیا ہے تم آگے کھانا كانوا ينطقون پوچھو اسے چمبرے اسے پوچھو اسے مارا مہینے مارا اسے مارا فرجعوا الی انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُلَاء يَنطِقُون اب جناب بات تو ٹھیک ہے ہم جب اندر گئے نا تو وہی بڑا بھوٹو کھڑا ہے اس کو تو کوئی چوٹ نہیں لگ اور پھر وہ جو کلھاڑا ہے جس سے توڑا گیا وہ بھی اسی کے کندے پہ تھا بات کچھ لگتی ہے اسی ملوم ہوتا ہے اسی کو کبوسا پھر آپس میں جناب سر نیچے کر کے بیٹھ گئے کہ اب چھا کرو جب آدمی کے پاس بات کہنے کی طاقت نہ ہو تو آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا پھر تو سر نیچے کر کے بیٹھتا ہے نا شرم کے بات تو سر نیچے کر کے بیٹھ گئے اور اس کے بات کہنا کہ لَقَدَالِمْتَ مَا هَا أُلَائِ يَنْتِقُون کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام خوال کی بات بھئی کشتوں میں عربانی کرو کشتوں سوچو یہ بھلا بولتے ہیں یہ تو اپنے پتھر کے بنے ہوئے ہم نے ان کو اپنے ہاتھ بنائے بولنے والے تھوڑے ہیں ہم تو ان کو دھوپ میں کھڑا کرتے ہیں سائے میں نہیں جا سکتے سائے میں کھڑا کرتے ہیں دھوپ میں نہیں جا سکتے اور تو یہ تو نہیں درب لگانی ہے اب جب انہوں نے اعتراف دیا تو اس سے فرمائے اُفِل لَكُم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَحْكِرُونَ اس نے آگے فرمائے حیفہ تم پر اور تمہارے ان آلیہ پر بھی جن کو تم خدا کے بعد عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم نے معبود بنائے کیا تمہارے پر عقل ختم ہو گئی بلکل تم دیوالیہ ہو گئے تم یتیم ہو عقل سے تم پانگل ہو گئے اُس سارے کہ جو اتنا نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کیسے مارا ہے جو اتنا بھی نہ بتا جو اپنے بارے میں یہ بھی خبر نہ دے سکے جی مجھے کیسے مارا ہے وہ خدا کیسے بن گیا احاں کیسے بن گیا تمہارا سبار جی کیسے بن گیا اب ان کے بعد جواب کوئی نہیں تھا قوم بھی محاورے میں ہار گئی اور اس کے بعد جنابوں نے مشرع کیا کہ اب حل کوئی نہیں ہے اب ایک حل ہے کہ بھئی ہماری اتنی بلادری ہے قوم ہے طاقت ہے بادشاہ ہے تو پھر حل یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے اور قتل کر دیا جائے لیکن اگر ہم خود قتل کریں گے تو بات بڑھ جائے گی اس لیے بہتر ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ہم بادشاہ وقت کے پاس لے جائیں اور بادشاہ بھی تو ہمارے مذہب پہ ہیں وہ بھی تو بک پر رہتا ہے تو لہٰذا اس نے فیصلہ کرا کر فیصلہ کیا جائے لیکن فیصلہ بعدان ان سے یہی کرایا جائے کہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلا ہے اب ساری قوم جمعہ ہو کے مشغلہ کیا کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دوا گویں اور اپنے خداوں کی بدد کرو خدا لوگوں کی بدد کر رہے تم خداوں کی بدد کر یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی عقل چھین لیتا ہے تو لوگوں کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ تم خدا کی بدد کرو کہنا کسی اب انہوں نے جناب روایات میں ہیں ایک روایت میں تو یہ ہے کہ بھئی قوم نے فیصلہ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں قوم نہیں بلکہ اس وقت جو بادشاہ تھا بابل میں وہ نمرو اور یہ یاد رکھیں کہ چار دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً معظم ارجاء عرض حکومت یعنی اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ اکثر زمین کے حصے فتیروں نے حکومت معظم عرض عرض اور ان چار میں سے دو جو ہیں وہ مسلمان تھے اور دو جو ہیں وہ کافر کافروں میں ایک نمرو تھا اور دوسرا بخت نہ سکتا جس نے بہت بڑی اقل اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور سرکار دو عالم پورے عالم پر اتنی بڑے حصہ زمین پر اقتداء عطا فرمایا ہے تو یہ نمرو جو ہے یہ بھی بڑا سرکش بڑا جبار اور بڑا کفار تھا لیکن بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس کے ساتھ جو واستہ ہے جو سابقہ ہے وہ بعد میں پڑا ہے ابراہیم علیہ السلام پہلے قوم نے فیصلہ کر دیا قوم کا فیصلہ کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام بس جلا دیتے ہیں باب کالو بنو لہو بنیانا فعلقو بالجحیم کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں ایک حضیرہ بناتے ہیں مڑی جگہ بناتے ہیں اور وہاں آگ جلائیں گے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگوے ڈال دیں تو انہوں نے بعض علماء نے لکھا کہ ایک میل کے علاقے میں تقریبا بہت بڑا ایک زخیرہ بنایا ایک جگہ بنائی پتھر توڑ توڑ کے دیواریں بنائی اور بڑا چہار دیواری دینے کے بعد وہ جب تیار ہو گئی جگہ اب سب نے جناب حکم دیا کہ وہ جتنی لکنیاں لیا کے سکتا لکنی لیا اسے بھر گیا اس کے بعد پھر اس کو آگ لگا اب جب آگ لگی تو وہ تو ایک عظیم آتش پشاڑ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لیا گیا اور آپ کے بدن پہ باری وآیات مبارک میں یہ بھی ہے کہ حضرت کا نباس بھی ہوتا ہے اسی لیے سیدنا ابو حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے لباس جنت جو ہے وہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وقب لگا آپ سے بھی پہلے فرمایا کہ ہاں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پہلا پیغمبر ہے جو اللہ کے راستے میں جس کے کپڑے بتائیں تو اللہ تعالی ان کو وہ بدلہ دیں گے اور قیامت والے دن سب سے پہلے انہیں لباس پہ اور آپ کے ہاتھ ان کو بھی رسی اسے باندھا گیا اور ایک منجنی لائی گئی منجنی بناتے تھے کہ اس نے پتھر رکھ دور سے مارتے تھے درہ کے دربان کو توڑنے کیونکہ وہ آگ اتنی بلند تھی کہ ابراہیم نے سلام کو پکڑ کے اندر ڈالنے کا انجائے اس لئے دن جنی میں بٹھا جو اللہ تعالی کا فرشتہ ملک صحاب جو ہے باطن اوپر اس کی جتی اس نے عرض کیا کہ مولا اے قریب تیرا خرید اور تیرے نام مہربانی کرو مجھے حکم دی تو ابھی بادر برسا دی ہاتھ خطر اللہ نے فرما جاؤ خرید کی مدد کر سکتے اذکر فرشتہ آیا اور اس نے آگے عرض کیا کہ یا ابراہیم میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے بھی مجھے اجازت دے دی میں اللہ کی اجازت کے جبریل علیہ آئے انہیں کہ ابراہیم اور خرید مہربانی کریں مجھے بتائیں حکم نے فرما تیرے بات کوئی کام نہیں کوئی غرض نہیں یہ ہے مقام کہ ساری دنیا اللہ کے فرشتے ہیں زندہ موجود ہیں اللہ کے حکم سے آرہے لیکن اللہ کا نبی غیر سے مدد لینا اب جناب جب جبریل علیہ نے دیکھا کہ اللہ کا خرید تو پھر اپنے محبت میں ہیں تو انہیں کہا کہ اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ابھی تمہیں آگ میں ڈال دیں گے چلو خدا کو تو پکارو اللہ سے مانگو وہ تو منع نہیں عبراہیم علیہ علیہ سلام کتاب میں آتا ہے کہ مسکرائے اور فرمایا خرید جبرائیل یہ جو کچھ ہو رہا ہے آگ جلائی جا رہی ہے مجھے ڈالا جا رہا ہے یہ اللہ جانتے ہیں یا اللہ کو کہنے کی ضرورت ہے انہیں کہا اللہ جانتے ہیں جانتے ہیں تو پھر کہنے کی چل اگر وہ ہمیں جلانے پہ راضی ہیں تو صلی اللہ سے نے فرمایا ہے بس مجھے اللہ تھا اور یہی وہ کلمہ ہے جو جنگ اہد میں صحابہ نے کہا یہی وہ کلمہ ہے جو سیدہ آئیشہ نے کہا یہی وہ کلمہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی زبان سے نکلا اس لئے علماء نے اس پہ بڑی کتاب یں لکھی ہیں اب انہوں نے جناب انجنی کے بٹھایا اور انجنی کے دری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود مبارک جو ہے آگ سے نکریب پہنچا حکم آگ یا نار کونی بردن وسلام على ابراہیم اللہ نے حکم دیا کہ آگ چھنڈی ہو جا اتنی چھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھنڈ کی تقلیب پہتی فرمائے بردن وسلام على ابراہیم مفسرین نے لکھائے کہ صاحب نے صرف ان رستیوں کو جلا دیا جو رستیاں بنی ہوئی تھی لیکن آپ کے بدن کو نیچ ہوا جنت کے لباس آگئے جنت کے کھانے آگئے ابراہیم نے اسلام اندر بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں اور ہمارے لکھا ہے کہ آذر آخر بات ہے آخر بات ہے چاہے کافر مار ہیں باہر کھڑے آپ قوم کے سامنے کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں دکھ ہے لیکن اہلان کھڑے ہیں اللہ دبارہ پردار نے حکوم ربو ابراہیم کہتے ہیں بیٹا ابراہیم رب تو تیرا ہے ہم تو ایسے بتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اب رب تو بھائی تیرا رب ہے زبان سے مجبور نہیں اور اس کے بعد اب آگ جناب بیان جلدہ یہ اندر ابراہیم اور حضرت ابراہیم فرما دی کہ سب سے میرے بہتری لذت میں جو دن اللہ بھائی نے اس کے بعد انتظام فرمایا اور یہ بھی حریف میں کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی تو چھوٹے چھوٹے پرندے بھی آگ پانی چونچ سے ڈالتے کہ آگ بج جائے اللہ نظرہ یہ جو جو کہتے ہیں یہ یہ فونگ مارتی تھی اس لئے حکم ہے کہ اس کو مارا جائے کھنڈی ہو جائے راستہ بنے اور لوگ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نظر آرہے لیکن یہ تو اندر جالی سکتے آگ ہیں اور جب آگ کھنڈی ہو جائے سہوٹ کے بارہ سلام مالکم کیا کہ انہیں کہا جب ہم نے اتنا زور لگا لیا تو اس کے باوجود بھی اب ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے اب کیا کریں تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واستہ رہنی برود سے پڑتا ہے زندگی تو باقی انشاءاللہ وما علیہ برادران اسلام واجب محترام مزرگ و دوست و بھائی و عزیز و جوان لوگ اس دروس کا قصص القرآن رمضان المبارک اور اس کے بعد موسم حج کی مصروفیات کی وجہ سے قطع رہا اور آج محرم الحرام کی گیارہ تاریخ والحمد اللہ آپ کی اس مسجد میں اور ٹارٹرز اور میں آج پھر اس سلسل لیکھیں دروس کی اقتدا ہو رہی ہے اللہ دبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ جیسے آپ لوگوں کو ہمارے ڈاکٹرز سہیوان کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کی محنتوں سے ان کے پروگراموں میں صیرت نبی کی تقمیل ہو گئی اب اللہ دبارک و تعالی اپنی رحمص اور اپنے فضل سے ہمیں تو بیت بکشیں کہ ہم تسس الانبیاء علیہ سلام کے تلسلے کو بھی قائع تقمیل تک ہم چاہ سکیں وما تو پیقی اللہ علیہ و کل کیونکہ اس کے علاوہ کسی کی تاپر اللہ دبارک و تعالی کے قرآن مقدس کے قیسس جو ہیں تسس الانبیاء علیہ سلام و تسلیم ان کی بہت بڑی اہمی ہے یہ دنیا کے تاریخ قصوں کی طرح نہیں اور نہ ہی ان کا اسلوب جو ہے وہ قصے کا اسلوب ہے آپ نے مختلف قصص پڑے ہوں گے یہ قرآن کے قصے جو ہیں ایک تو حقائق اور دوسرا ان میں موائز و عبر ہے اور تیسرا یہ قصص انبیاء جو ہیں اللہ کے قرآن میں یہ سرکار دو عالم کی نبوت اور صداقت کی دلیل اور تعیید ہیں اور چوتھا اس میں ہمارے لئے ایک بہت بڑا درس عبرت ہے اور پھر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے لئے سابقا امم سابقا امت ان کے احوال ان کے صفات ان کے کردار اس میں ایک بہت بڑا درس اور سب سے بڑی کی جو ہے وہ صداقت سیدنا عبد رسول اللہ رسول کی سب سے بڑی جلیل کیونکہ ایک نبی حربی ایک النبی الامی جو سرزمین حرم اور مکہ مکرمان جیسی بے آب و گیہ جگہ میں پیدا ہوئے یہاں پانی بھی نہیں آبادی بھی نہیں وہاں آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے مدار سری رستی ہوں لیکن وہ نبی امی جس نے عبداللہ کے گھر میں بی بی آمنہ کے گھر میں پرورش بلادت ہوئی اور عبدال مطلب نے آپ کی رضا ہوئی اور کسی استاذ کو نہیں دیکھا کسی مدرس کو نہیں دیکھا کسی مدرس کو نہیں دیکھا کبھی کسی کتاب کو چھوا رکھ نہیں یعنی اللہ نے خود قرآن میں یہ بات فرقائی ہے کہ مَا تَتَدْرِيم الْكِتَاب وَلَلْ ایمَان کہ میرے محبوب بات کو تیب یعنی کتاب چیز ہے اور ایمان کے مبادی و تفاتیل کیا ہیں وہ نبی امی جب ہمیں بیٹھ کے آدم علیہ السلام کا قصہ بتلائیں اور نوح علیہ السلام کا قصہ بتلائیں عدریس علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتلائیں اور اس کے بعد سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا قصہ تو ایک عام آدمی کو بھی بات سمجھ جاتی ہے کہ یہ خبر دینے والا لازم اس کا تعلق اللہ کی بھائی برنہ انہیں کیسے بتا ہو سکتا ہے جو بات خدیوں پہلے گزتے تو اس لیے کہ سرس انبیاء علیہ السلام جو ہیں بہت بڑی جو چیز ہے وہ سب سے بڑی گواہی ہیں وہ شہادت ہیں وہ دلالت ہیں ہمارے محبوب خدا محبوب دعالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوکت ورسان اور اسی زمن میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دکھر ہو رہا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی آپ اہمیت کا اسی میں اندازہ اقریباً تہتر آیا یعنی اندازہ کریں کہ یہ قصہ کتنا اہم ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک کتنی بڑی اہم ہے کہ ہر جمعہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے عیساء علیہ السلام کو نہیں مانتے عیسائی یہودی کو نہیں مانتے مسلکین دونوں کو نہیں مانتے مسلمان تیوں کو نہیں مانتے لیکن ان سب کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا دعوی سب رکھتے یعنی یہودیوں کو بھی یہ دعوی ہے کہ ہم تو ملت ابراہیم ہمارا دین دین ابراہیم دین اسی طرح عیسائیت کو بھی یہ دعوی کہتے اور لطم کی بات تو یہ ہے کہ مجھرکین مکہ ان کا بھی یہ دعوی ہے کہ ہم تو بالکل خانص ملت ابراہیم پہ ہیں بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے قابے کے مجاور ہیں اور مسلمانوں کا تو ایک سچا دعوی ہے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں تو یعنی اسی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی عذبت بخشی تھی کہ ہر جماعت ایک دوسرے کی نفی کر رہی ہے لیکن اب نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام لکھا جوڑ لکھا کیا تھی کسی لئے قرآن پار اس بارے میں بھی باقیدہ وضاحت فرمائی اور یہود و نصارہ کی بھی تردیب فرمائی کہ ما کان ابراہیم و یہودی و لا نصرانی و لا جن کان حنیفا مصبع و ما کان من المشبع اِنَّ اَوْلَ النَّاظِ اِبْرَاهیم الَّذِي اِتَّبَو آذَ النَّبِي وَالْدَدِ اللہ نے فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام قطعا یہودیت نہیں ابراہیم علیہ السلام قطعا نظرانیت نہیں ابراہیم علیہ السلام قطعا کو شرکی اسے نہیں بانکہ اگر سچ پوچھ دے ہو ابراہیم علیہ السلام کا پہرقار اور ملت ابراہیم پہ چلنے والا اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لیکن اسی سے آپ اندازہ لگائیں مقام ابراہیم علیہ السلام کا کہ ہر عباد ہر آدمی ہر ملت اپنے آپ کو اسی ملت سے جو دے اس لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام عظمت اور ابراہیم علیہ السلام کے واقع اہلیت جو ہے وہ اور بڑھ جائیں اور اسی طرح آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالی نے جس گھر کو جس کعبہ کو قبلہ بنا دیا مرجع کھلائے کو بنا دیا اور ساری کائنات کا مسلمان وہ مشرق میں ہے ملت میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے ہدا میں ہے وہ بر میں ہے بار میں ہے کسی بھی جگہ ہے لیکن اپنے نواز کی توجہ کدھر کر گا اور مسلمان آپ اندازہ فرمالیں کہ دنیا کی کسی کون میں چاہے وہ پرد پڑھ رہا وہ ہاں میں صلاة سلام دے دیں پاس سیدنا ابراہیم کو وجہ کرائے کہ اللہ محمد وعلا آل محمد قرآن صلی علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی آرمین انکہ حمید وقید تو سیدنا ابراہیم علیہ سلام فبید ذکر اور اسی طرح آپ یہاں رہتے ہیں الحمد اللہ آپ کو سرزمین حرم میں اللہ رہنے کی سعادت بخشی آپ جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ عظیم صلی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ وحدت اسلامی کا ایک عظیم مدد کہ ساری کائنات سے لوگ پیجے ہوئے آ رہے ہیں ایک مطا یہ کیا تھا یہ مسابات اسلام تھی یہ وحدت اسلامی ہے اجتماعی یہ اسلامی ہے اور یہ پورے عالم کے لیے اسلام کا درست تا کہ دے کھڑو ہمارے پاس کوئی گوڑے کالے کا پسنا نہیں ہمارے پاس کوئی ہندی شندی جورانی ایرانی نہیں ہمارے پاس کوئی حضب نصب عربی حجمی نہیں بلکہ ہم سب ایک احرام میں لبیت کہتے ہوئے ایک کعبے میں اور ایک مقاب عرفات میں کھڑے اور ایک ہی امام کے پیچھے ہم نوازیں ادا کر رہے ہیں اس سے بڑا روپر برمندر آج تک دنیا کے مذاہر بھی پیش کر سکتے کہ بیس لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے کھڑا ہو اور اس کے ایک کاشن پہ کھڑا ہوتا ہے رکوع کرتا ہے سجود کرتا ہے نماز کی ابتدا کرتا ہے اور نماز سے نکل جاتا ہے اتنا بڑا بسکلن اتنی بڑی تندیم اتنی بڑی وحدت اتنی بڑی انسانیت اتنی بڑی مساوات و عالم کا کوئی بڑے سے بڑا مائی کا لال بھی پیش نہیں اور اس وحدت کا اس کائنات کے مرکز اتنی کا اس مقام ہدایت کا اس حدل العالمین کا بانی کون ہے سیدنا ابراہی یعنی آت کسی سے اندر اور بلکہ اتی پہ انتہا نہیں سرکار دو عالم تاجدار حرم سیدنا بحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا کہ جب مجھے میراد کی رات میں میں نے ساتھ میں آزمان پہ ایک گھر دیکھا اور اس کے ساتھ میں نے ایک ایسا خوبصورت آدمی بیٹھا ہوا دیکھا جس کی سپیم داری تھی اور داری مبارک سینے سے پوچھا کہ یہ کون سا گھر ہے تو انہیں کہا یہ میت المعنور ہے یہ آزمان میں اللہ کا قابہ ہے جیسے زمین میں قابہ ہے یہ آزمان میں قابہ ہے تو میں نے کہا یہ کون بذلگ ہے ابو کا افراد یہ آپ کے اببہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھیں اور اپنے حبے کو سرکار عالم فرماتے ہیں کہ میں نے آگے سلام کیا تو انہیں فرمایا کہ مرحبا بنت ابن صالح والنبی صالح کہ میں اپنے بیٹے کو مرحبا کہتا اور اس بند بھی وہ قابة اللہ کے ٹھیک لگا کے بیٹھے ہیں جس پر محد تشیز و مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے جیسے زمین پر اپنے قابے کا میمار ابراہیم خرید کو بنائے ہیں اسی طرح آزمان کے قابے کے ساتھ بھی ابراہیم خلیق کو بتائیں تو یہ ساری سعادت جو ہے یہ عظمت جو ہے کو سیدنا ابراہیم خرید نے اسی لئے کبھی کبھی میں اپنے دروس میں تقریروں میں اپنے مختلف ملکوں کے بہادرات میں بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ میرے اللہ کی بے نیازی ہے اور کی شان ہے تو نواز نے پہ آئے تو نواز لے سمان تو جو کریم ٹھہرا سیرے کرم پر کیا ٹھکانا کہ جب آپ نے اس خرزمین کو عظمت بٹھا دی ساری عظمت یا خلیب اللہ کے گھرانے کو آئی یا حبیب اللہ کے گھرانے کو آئی اور ان دونوں کا تعلق پر قصے ہے کہ حبیب اللہ جو ہیں وہ بھی تو اولاد خلیب اللہ ہے تو سیدنا ابراہیم عظمت کا انتازہ آپ لگائیں کہ اگر آپ کی کعبے پہ نظر پڑھیں پھر بھی ابراہیم یاد آئیں آپ نماز شروع کریں پھر بھی ابراہیم یاد آئیں آپ صفا مروا دونے تو زوجہ ابراہیم یاد آئیں آپ دو رکعہ تواف کی پڑھیں مقام ابراہیم یاد آئیں آپ زمزم پینے جائیں تو ابن ابراہیم یاد آئیں آپ کنکریاں مارنے جائیں تو حضرت ابراہیم یاد آئیں آپ قربانی کریں تو حضرت ابراہیم یاد آئیں یعنی قدم قدم پہ جدھر نظر ڈالو حضرت ابراہیم بلکر اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عظمت اتنی بڑی شان اور اسی بھی ہے آپ کے سکتات بھی عظیم اللہ نے آپ کو ایسا کریم بنایا اور ایسی شان بکی کہ آدم علیہ السلام جیسے ابو بشر کے تمام کائنات کی اتنا حضرت آدم تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جیسے ان کو لکب بلا ابو بشر کا اسی طرح آپ دیکھیں کہ میرے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ سلم کو لکب بلا خادم اللنبیاء اور امام اللنبیاء کا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لکب بلا ابو اللنبیاء یعنی ابراہیم الخلیب اتنے بڑے عظمت والے ہیں کہ اللہ نے آپ کی ذریت آپ کی نسل میں آپ کے خاندان میں نبوت لکب جب پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سب اولاد ابراہیم پھر کسی اور سے نبی نہیں آئے یعنی آپ دیکھ رہے کہ سیدنا ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق حضرت اسماعیل حضرت اسحاق بھی نبی ہیں اور حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب بھی نبی ہے حضرت یعقوب کی اولاد میں سب نبی تجیت نبی ہیں سب زبیت امراض اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں خاتم اللبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحاب سلما تطریما کثیر کثیر یعنی اندازہ فرمائیں کہ یہ عظمت اور اسی طرح صحابہ نے رضوان اللہ علیہ عجبہین نے جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ و سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و یہ حج میں ہم قربانی کرتے ہیں یا اپنے اپنے ملکوں میں ہم عید اضحا کے موقع پر قد حیاء کرتے ہیں قربانی کرتے کیا ضرورت ہے اس کی وجہ کیا ہے تو سیدنا حبیبنا و قائدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ و نے کیا جوابت فرمایا فرما سنت عبی عبر یہ آپ کے ابباء ہم سب کے ابباء عبراہیم علیہ صلی اللہ کی سلط ہے یہ انہی کا طریقہ ہے جس اللہ نے قیامت تک کیلئے دلدہ لیا ہے تو یہ شرف بھی مرا ہے اس سیدنا عبراہیم علیہ اور کسی کر آپ دیکھیں گے کہ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے دادے کے نام پہ عبراہیم رکھا کہ بی بی ماریہ کی تیا سے جو اولاد ہوئی اس بچے کا نام بھی سیدنا عبراہیم رکھا گیا اور حضور نے صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے یہ بھی فرما کہ کیونکہ اللہ نے نبوت بند کر دی ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ورنہ اگر میرا یہ بچہ عبراہیم دنتا رہتے تو شاید اللہ ان کو بھی حضور یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عضب کا اندہ تھا اور اس کے بعد آپ کے کرم کا یہ عالم تھا آپ کی صفت کرم کا یہ عالم تھا کہ باقیلہ کے رابو میں اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ عبراہیم علیہ السلام کبھی اکیلا کھانا ہے یعنی ان کی یہ عادت ہے کہ جب تک گھر میں کوئی مہمان نہ آجائے کوئی دوست نہ آجائے تھا یعنی اگر اتفاق سے کمی مہمان نہیں آت تھا تو آپ فرما دے بھی روزہ رکھ 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 آج مہمان تو ہے کوئی لہذا عقیلہ کھانے کے بجائے بہتے رہیں کہ ہم روزے سے رہیں پھر افتار مہمانوں کے لئے تو آپ اتنا قربانی فرماتے ہیں لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو آپ یہ حربانی فرما کے کچھ نہ کچھ گھر کے لئے لے آئیں تو آپ نے سواری بھی اور بوریاں اٹھائیں اور بوریاں اٹھا کے چند پڑھے اور وہ دور تھا کافر بادشاہ کو اب کافر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا آٹا دینا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھان گیا وہاں گئے انہیں انکار کر دیا کہ ہم سب کو بیٹیں گے لیکن آپ کو نہیں بیٹیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا دل میں کہ اگر میں یہ خالی بوریاں لے کے گھر گیا تو لازمی بات ہے کہ میری بیوی پر بڑا اثر ہو گا تو انہوں نے راستے میں ایک کثیب احمر کتابوں میں آتا ہے کہ ایک سرخ ریت کا تیزہ تھا وہاں آپ نے اپنی اونٹ بھی بٹھائی اور اس بوری ریت بھار کے بوریاں اس پر رکھ اور ایک جگہ اتار کے رکھ بیوی نے دیکھا دو بوریاں آٹے کی ماشاء اللہ اب سرخ نے فرمایا کہ میں سونے جارا میں سوتا ہوں آپ جا کے سوک ہے جب نیم سے اٹھے بزے کھا کے بیوی کھانا پکا کے روٹیاں لگا کے گرم گرم تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا میں نہیں رہا تھا یہ روٹیاں کہا دیانی ان نے کہا بات یہ تب ہی انتیار ابراہیم ابراہیم جو تم لائے ہو اس ہی آٹے ست بنائی ہے اچھا یہ رزق اللہ نے دیا ہے میں تو نہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی جن کا کرم اور جن کی دیا تھی اور اللہ نے بھی جن کے قصے کو قرآن میں ذکر کیا کہ میں محدود صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ابراہیم کے پاس وہ حرمت والے وہ قرامت والے جو مہمان آئے تھے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیسی مہمان کی کہ مہمان آئے تو فوراں جناب بغیر کسی بتائے ہوئے اور خوبیہ طریقے سے مہمان سے سلام بات کی اور فوراں جا کے بچڑا دیوے گیا اور بھونا اور بیوی کو کھات گیا اور برطلوں میں رکھا اٹھا کے فقر بہو علیہ مہمان آگے رکھ اللہ کے فرشتے احیران بیٹھے ہوئے کیا کھائیں آپ فرشتے تو کھانے سے پاک ہے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف ہوگی آگر گھر میں آنے کے بعد اگر آدمی کھانا نہ کھائے تو وہ تو تشبہ ہے مرنہ یہ دون ہی ہی عظمت کہ یہ مہمان اسے پوچھ نہیں کی آپ نے حاجت ہی نظم جی آپ کھانا کھائیں گے ہم کھانے کا احتمام کریں کسی دی علماء نے یہ سنت ابراہیم نکالا ہے کہ گھر میں آنے مانے سے آپ تبھی نہ کھانا ہے آپ نے پینا ہے آپ کیا پسند فرمائیں گے آپ چاہے جو اللہ نے بھی آئے جب کر کہ وہ تناول فرما دے الحمد اللہ اور تناول نہ فرما رکھنے بچے کھا لگے اللہ دبارک و تعالی اس نعمت کے کھانے والے کو بھی بھی دیں گے تو آپ کے گھر میں چھنڈا ہے آپ کے گھر میں جو چیز موجود ہے اللہ نعمت جو تھوڑی بہت بڑی ہے وہ اٹھا کے سادگی سے پیش کر رہے وہ تناول فرما لیں تاکہ سنت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سید ابراہیم علی السلام جو ہیں ان کے والد جو ہیں جیسا کہ آپ پہلے بھی تھوڑا سن چکے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے درس نے بہت بڑا فاطلا اس لیے جب تک اس پورے قصے کا اختہدار ہمارے رہنوں میں نہیں ہوگا تو ہم صحیح معنوم میں اس قصہ ابراہیم علیہ السلام سے استفادہ نہیں آتے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد جو اس کے بارے میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا نام تارخ ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا نام آزر لیکن اللہ کے قرآن میں جب ہم نگر دال بے ہیں تو ہر جگہ اللہ کے قرآن نے آزر کا ذکر کیا ہے تارخ کا ذکر نہیں کیا اسی طرح ہر جگہ آزر 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 اور اسی طرح اس حالی سے بخاری جس کے اندر قیامت کے منظر کا ذکر کیا لیا ہے وہاں بھی ذکر آزر اس لیے بہرحال جس نام اللہ کے قرآن میں ترجید ہوتا ہمیں کوئی حق بھی نہیں پہنچتا کہ ہم بلا وجہ صاحب کا کتابوں کی طرف لکھیں جب اللہ کہتا ہے آزر اور باپ علماء اگرام نے اس کو یوں جمع دیا ہے ان نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تو تاریخ تھا اور یہ پھر سام سام ابن نوح کی اولاد تھے لیکن وہ جس بت کی پوجہ کرتے تھے اس بت کا نام اسی درہ اور بہت سارے صحابی ہیں جن کو کنیت سے پہچانا جاتا ہے سیدرہ ابی وقر کوئی بندہ نام بھی نہیں جانتا کوئی پوچھ لیں کہ بڑے سے بڑا کہنے گا صدیق صدیق لکھ کب ہے ابی وقر کنیت ہے لیکن آپ معلوم ہو گئے ابی وقر کے نام اتنی معروف ہو جاتی ہے لکب اتنا معروف ہو جاتا ہے کہ لوگ نام بھول جاتے ہیں اس لئے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ابراہی بنہ سرام کے والد کا نام تو تارک تھا لیکن جس عبادت کرتے تھے سرم کی اس سرم کا نام کیونکہ عازد تھا اس کی عبادت کی وجہ سے آپ لوگ نے عازد کہنا اور اسی طرح یہ باتیں ہمیں قطب سابقہ سے ملتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائی اسی ہے وہ عرض بابل میں شمار اقراض میں پیدا اور اسی طرح یہ بات ہمیں ملتی ہے قطب سابقہ سے بھی اور اللہ کے قرآن کی حشنی میں بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو دو قوم سے واسطہ پڑا ایک قوم بابل میں اور ایک قوم حران حران کا علاقہ ہے جہاں سے آپ نے پھر شادی کی بیدی سارا جو تھی ان کا تعلق حران تو یہ دو علاقے تھے ایک بابل کا علاقہ اور ایک علاقہ تھا حران دمشق اور شام کے رستے تھے ان دو قوم سے ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ پڑا ہے اور اتخار کی بابل یہ ہے کہ یہ دو قوم ایک قوم بدپرستی میں مقتلع تھی اور ایک قوم قبا کے پرستی میں مقتلع جہانے حران کے لوگ وہ ستاروں کو پوجہ کرتے تھے قبا کے سب آ کو پوجہ کرتے تھے وہ تمام دنیا کے ندام کو چلانے والا ستاروں کو بانتے تھے کہ یہ سیارات یہ ستار جو ہیں اب سب نظام عالم انہی کے ہاتھ میں ہے یہ ناس سعد اوقات فتح نسرت کامیابی ناکامی سب کا دعول جو ہے ستاروں کے ساتھ ہے اور وہ ستاروں کے پجاری تھے اور یہ انہی نجوم اور کبھا کے پرستی یعنی اس دور سے چلی آ رہی ہے سیدنا ابراہیم علیہ اسلام کے دور میں اور اسی طرح صحابہ کے دور میں بھی یہ بات تھی اور اسی طرح آج تک بھی یعنی کافروں کو آپ چھوڑتے آج تک بھی مسلمانوں میں بھی ایسی کئی کہتے ہیں میرا ستارہ دیکھ بتائیں کہ میرے حالات کیا ہو اور وہ باقید اضائقہ بنائے گا آپ کی پیدائش کی تاریخ پوچھے گا اور اگر وقت بھی بتا دیں اس کی اور ایک آسانی ہو جاتی ہے پھر جناب وہ آپ کا ستارہ نکالے گا پھر وہ آپ کا برج نکالے گا پھر حساب لگا گا کہ یہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے یا سعاد میں ہے یا نحس میں ہے اللہ پات معاف فرمائے تو بارحال اسلام کے نظرین ایسی باتوں کا عقیدہ رکھنا جو ہے کیونکہ اللہ نے قرآن سنت میں ہمیں یہ بات واضح دی ہے کہ سب چار سور جو ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے ہماری خدمت کے لئے ان کو مسخر کر دیا ہے تو ورنہ ان کے ہاتھ میں نہ کسی کا نفع ہے اور نہ کسی کا نفع جیسے کہ حضور پات کے زمانے میں بھی یہ بڑا اعتقاد تھا لوگوں کا حضور نے فرمایا کہ نفع جب چاند گرہن ہوا آپ نے فرائے کیا سمجھتے ہو کہ یہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے تو صحابہ نے کہا زمانے جاہلیت ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ موت آدم ولی حیات آدم کی یہ چاند یا سورج کو جب گرہن لگتا ہے تو اس کی بجہ یہ ہے کہ آج کوئی بڑا آدمی مر گیا تیاد چاند کو بیرہن لگیا چاند بھی اندھیرہ ہو گیا یا آج دنیا میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے تو اس بچے کی وجہ سے یعنی سورج بھی سیاہ ہو گیا حضور پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ لَا لِحَيَاتِ اَخَدٍ اِنَّهُمَا آیَاتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهُ يُخَوِّخَ اللَّهُ بِهِمَا عبادَهُ اللَّهُ کے بلدے کسی کی موت و حیات کے لیے نہ نوبتے ہیں نہ سیاہ ہوتے ہیں نہ گرہ لگتی ہیں یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ اپنے بچوں کو اٹھرانے کے لیے دکھاتے ہیں کہ اتنے بڑے پرے نوری جو ہیں اگر ہم ان کو بے نور کر سکتے ہیں تو ایک انسان تو کوئی حیثیت نہیں لگتا اس لیے اس کے اندر تحادید ہے لیکن یہ سب سلات بہت ہی قرآنہ یعنی سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا اور اسی طرح بعض مفقصرین میں بھی بڑے بڑے علماء نے بھی ایک غلطی کی انسان 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 سے علتیاں ہوتی ہیں اللہ نبارک وطالعہ ہمیں بھی ہر مسلمان کو بھی معاف فرما دے بڑے بڑے کی اصولی بات ہے کہ تیارنے والا ہی روکتا ہے جو آدمی کبھی سمندر میں گھوشے ہی نہ تیاری نہ اسے کیا روک نا اسی لیے آپ کو پتا ہے نا گاڑی چلانے تھے اور ایسا 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 پھر ابراہی علیہ السلام پر انکشاق ہوتا گیا تو پھر آپ ہٹ گئے حالان کہ یہ بات غلط ہے اللہ جن کو نبوت دیتی ہیں یاد رکھیں ان کا تو عالم ارواح میں بیضلہ ہو چکا ہوتا ہے آپ نے خود پڑھا آیات سنہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دعود علیہ السلام کے روح کو دیکھا تو پوچھا کہ اللہ میرے اس بیٹے کی آپ نے عمر کتنی لکھی اللہ نے فرمایا کہ ساٹھ تھا تو میرے خوبصورت طرح بیٹا ہے عمر بہت تھوڑی میری عمر میں چالیس سال آدھ اس پتے تو اب جب موت کا وقت گریب آیا اور اس رائی آئے تو نے کہ بھئی کیار ہو جائے ہیں بھئی چالیس سال بیٹے ہیں بھائی تم جلدی آ لے ہو انہ نے کہ آدم علیہ السلام پھر بھول گئے جیسے کہ درست کے مسئلے میں بھول گئے تھے تو بارحال میرے کہنے کا نقصر یہ ہے کہ نبوت کے فیصلے تو آدم اربعہ میں ہو جاتے یہ تھوڑے ہوتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد پہلے ہم نرسری میں داخل کرتے ہیں پھر ہم اس کو میڈل پھر ایول پھر ہم یونیورسطی میں دیں جائیں کہ پھر نبی بنے گا یہ تھوڑا ہوتا وہ تو اللہ دبارک و تعالیٰ ان کے پہلے فیصلے فرما چکے ہیں کہ شریعت سرکار دو جہا نے فرما کہ وَإِنِّي اندَ اللَّهِ رَقَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَآَذَمُ مَنْ جَدْلٌ فِي قِيْنَتِهِ کہ ابھی آدم کا مٹی اور پانی ملا ہوا دھار مجھے اللہ نے اس وقت نبی بنا دیا دھار خاتم عالمین کہ ہم ابراہیم کو پہلے سے ہدایت کے دکھی پہلے سے ہم نے ان کو رشد عطا فرما دیا تھا یہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اہستہ اہستہ ہیں تو یہ دوخہ ہے اصل وہ دوخہ کیوں لگا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرانہ رنگ ہے ہر آدمی کا مناظرانہ رنگ کا ایک انداز ہوتا جیسے کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑا شیعہ کا مناظر تھا اس کا مناظرہ ہو رہا تھا اہل سنت والجماد عالم کے ساتھ اور مناظرہ اس بات میں ہو رہا تھا کہ حضرت سید عبی بکر نسیدی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سنت کی وراث تجی اس میں ایک بہت بڑا حلاق تھا جس کا نام خیبر کے علاقے میں اور وہ خدق جو تھا جو لازمی بات ہے کہ وراظ تعدور تھا اور بی بی فاطمہ تحرہ کو سید عبی بکر نسیدی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا وراظ جتا فدق وہ نہ دیا اور بی بی صاحبہ نے آگر درخواست دی بی بی صاحبہ نے طلب کیا لیکن حضرت فدی کی نکار کر گئے فغض عبت فاطمہ اور بی بی فاطمہ ناراض ہوں تو اسی سے وہ شیعہ پر بڑی دور لگاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کا میراض نہ اللہ کا نبی ناراض ہو تو خدا ناراض ہو گیا تو پھر ابو بکر کی خلافت کیا دی یعنی پھر وہ اس کو اپنا یعنی لیتے ہیں سگرہ کبر تو خود بناتے ہیں پھر بات تو خود بنا لی ہوتی ہیں تو وہ جب مناذر تھے عالم ایل سنت کے وہ جب مناذر کر بڑا دو دے رہا تھا تو انہوں نے بڑے پیان سے پوچھا کہ اچھا میرے بھائی کبال ہے سیدہ فاطمہ تظہران درخواست دی اور باقیدہ معروض پیش کیا اور ابو بکر نے نکال کر دی ہاں جناب یہی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا بی بی فاطمہ نے مانگا بی فاطمہ نے درخواست اسی پہ انہیں بڑا دو دے اچھا یہ تمہاری کتاب میں بھی ہے سنوی کی کتاب میں بھی ہے جب یہ بلکل پکا ہو گیا تو خوش ہوگی اچھا ملازر کبھی اہل سنت کا ملازر تو بلکل خود ہاتھ آئے وہ تو خود مجھ سے وہی بات کہہ بڑوار آئے جو میں کہنا چاہتا جب بلکل پکا ہو گیا تو انہیں فرمایا کہ حضرت ایک بات کا جواب دے کہ بی بی فاطمہ تزہار ابو بکر سے کیوں مانگنے آئی تھی بھی لگ اگر ابو بکر خلیفہ نہیں تھا تو درخواست دینے کا کیا مطلب درخواست تو کوٹ میں دی جاتی ہے جس کے پاس کوئی اقتدار ہو تو عفیدی فاطمہ نے خلیفہ مانا تو درخواست دیا تو بہت درخواست دی نہیں اگر آپ کہنے ہیں کہ درخواست دی ہے تو خلیفہ مانا جب خلیفہ مان لیا تو آگے فیصلہ کریں گے خلیفہ کا فیصلہ درست آیا غلق ہے پہلے یہ بات تو مانو نا کہ بی بی صاحبہ نے درخواست دی تو خلیفہ سمجھ کے دی یہ سمجھ نہیں اب شیعہ کو مجھے فنسا رہا بی 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 جا ہے پاؤں یار کا خود ظلف دراز میں اب نہ آگے نکل سکے پیچھے کہ درخواست دی بی دی ہے تو وہ خلیفہ ہیں انہوں نے کہا یار تمہارے ملک پرائم نسٹر تمہارے ملک صدر جو ہیں وہ چاہے تو کسی کو جگیریں دے دیں چاہے تو کسی کو پلاٹ علاج کر دیں چاہے تو کسی کی جناد زند کا میں نبی کے سلی کو کہ چار خجریں روک نے گھٹ نہیں نہیں تھا کل کی بارہ درخواست بھی نہ ہو اس لیے اصل بات قرآن یہ کہتا ہے کہ راہیم علیہ نے اپنی قوم سے ایک اسی انداز میں مناسب رہ دیا کہ وہ سورج کے بجاری تھے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآَا كَوْقَبًا قَالَ حَذَا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو ساتھ لکھایا اور تارے لکھایا جو سب سے بیادہ جمک قول تعالی اچھا حیرت ہے اللہ یہی تو ہے زہرہ کسی تو ہاتھ میں ہے زہرہ کسی تھوڑی دیر گزر گئی جب جلتی گئی تارے چھپتے گئے غائب ہوتے جب گائب بنے کہ خدا لدھر گیا خدا دوب گیا انہیں کہا جی دوب تو جاتا ہے انہیں دوب جاتا ہے تو خدا کیا دے ہو سکتا کیونکہ ہمیں کام پڑے وہ دوبا ہوا ہوا ہم اب کھڑے رہے نا کہ خدا نکلے تو ہم در خاص پیش کریں وہ تو خود دوبی ہے اب قرآن فلما جن عليه الليل رآ تو تبا قال هذا رب فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازرا قال رب فلما أفل قال لئن لم يهدی رب لأ كون من القوم الضالين اب راب چاہت تو حضرت عبرالی من اسرال نے فرما چاہ جی رب رب یہ رب یہ تکل پکا رب ہے دیکھ سار دنیا کو روشن دیکھ ہے اب جب چھپ گیا فرما کہا گیا رب اگر مجھے میرا رب ہدایت نا دیکھ تو میں بھی تمہاری طرح اس طرح سمجھ تا سمجھ فرما روشن سمجھ بازغتا آل حدا رب حدا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریئ مما تشرفون سورج جناب جب دن ہوا اور سورج سورج پوری آب وطاب کے ساتھ جب نکلا اور آپ نے دیکھنا فرما یہ تو سب سے بڑا خدا ہوا تارے سے بھی دوہرہ سے بھی چاند سے بھی انہیں کہا آنے تو اب شام انہیں لگی تو حضرت تورج صاحب بھی دوبنے لگ خیلے ہو گئے ہرنگ بگڑ گیا اب غروب ہو رہا ہے جب گئے تو انہیں فرما کہ کیا کہہ رہی ہے تمہارے خود خبردار میں تم سے اور تمہارے شد سے دری اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز میں کون کو سمجھ رہا تھا اور یہ قائدہ ہے غروب نحب میں بھی کہ جیسے حضا ربی حضا اکبر یہاں حمزہ استفاہ مقدر ہوتا ہے حضا ربی حضا اکبر یعنی بطور سوال اچھا یہ خدا ہے اچھا یہ خدا یہ بڑا خدا ہے تو یہ بطور استفاہ ہے یہ نہیں کہ ابراہیم نے ذرا پہلے ستار ان کو مانتے تھے ان کو خدا سمجھتے تھے پھر اللہ نے سمجھ دی اللہ کے نبی کی تو شان بڑی ہے میرے مدنی کے تو صحابہ سیدنا صدی سیدنا علی رضوان اللہ علیہ عجوہیم نے کفر کے زمانے میں بھی بہت کسی جاری تھی تو جب اللہ نے انبیاء کے صحابہ کو محبود رکھا ہے تو اللہ اپنے نبیوں کو کیسے اس میں مبتلا کر سکتے ہیں کہ وہ زندگی کے کچھ حصے میں ستار ہی دوجہ کرتے رہیں اور بعد میں ٹھیک ہو جائے تو لہذا یاد رکھیں اصل بات یہ تھی کہ قوم حالان میں جو تھی ان کا عبادت کا تعلق تھا نجیوم تھے اور بابل میں جو تھے ان کا تعلق تھا خود پرست پاک میں ابھی یہ آیت مبارک تلا رکھی ہے کہ اللہ پاک نے خود قرآن میں اس تو ذکر کیا کہ اب جان آپ کوئی جیلو کی عبادت کر رہے ہیں جو سنتے نہیں دیکھتے نہیں کوئی پیدا ہی پہنچ جاتے وہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں جو باب تو بنتے خدا سے بڑے ہیں یہ اچھی دیوی دیو تھا تم نے بڑا رکھ ہے کیا کر رہے ہیں اللہ نے جو علم نبوت دیا ہے جو تمہارے پاس دیں گے اہربانی کریں آج میرے ساتھ چلیں آپ میری اتباع کریں میں آپ کو سراد مستقیم پیدے جاؤں اگر آپ نے ایسا نہ کیا مجھے در ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لیں لیکن آپ کے اب کو بھی بات سمجھ نہ غصے میں آگئے ہیں انہیں کہا دیکھو ابراہیم اگر تم اپنی انباطوں سے بات آئے سمجھ مجھے میں اپنے پروردگار سے آپ کے لئے مقصد مانگوں گا مجھے یقین ہے کہ میں لغم کیوں ہے میرے ساتھ میں حق بانی کریں گے وَاَعْتَذِرُكُمْ بَمَا تَدْرُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْرُو رَبِّي أَسَاءَ لَّا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا میں تمہیں بھی اور تمہارے خطوطوں بھی چھو اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب قوم یہ بھی نہ سمجھی ساری قوم نہ سمجھی بات نہ سمجھت ایک دن ارائیم علیہ السلام نے کہا کہ چاہ یہ اس طرح تو نہیں سمجھ تَلَّاہِ رَعَقِيدًا أَسْنَامَكُمْ انہیں کہا اچھا مجھے ابھی اللہ کی قسم ہے میں بھی تمہارے خداوں کو ٹک روں گا ابھی تم ایسے نہیں مانتے ہو نا کیونکہ لاتوں کے بھوٹ جو ہے وہ باتوں سے ہیں تو ارائیم علیہ السلام نے بھی دل میں ایک فیضرہ کر لیا کہ ان کو مسئلہ بھی سمجھانا ہے اور اب جب یہ بات سے بھی سمجھتے تھے دلے سے تم جاؤ کیا کرے جو عالمی کتاب سے نہ سمجھے اس کا اراغ برٹنٹہ ہی ہوتا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دل میں فیضرہ کر لیا اور ایک ایگ ہوتی تھی ان کی وہ ایگ مناتے تھے ایگ پہ جاتے تھے پاک نکل کے بڑے میرے چینے رکھتے تھے عبراہیم علیہ السلام کے بعد بھی آگیا کہ جناب چینے عیدہ بھائی تو آپ نے یوں نظر جا دی کیونکہ وہ بدپرست بھی تھے انہیں سلج پرست اور ستارے پرست بھی تھے فَنَوَرَ مَدْرَتًا بِالنُّجُودِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ اور سنجب نظر انہیں کہا جی میں تو نہیں جا کرتا میں تو بیمان انہیں کہا جی تواری بردی بھی ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ آپ چلیں آپ بھی پشتی میں شریک ہوں یہ گناہ ساری زندگی یہاں گھر میں بیٹے رہتے ہیں وہ سم سے لڑتے رہتے ہیں تو آپ چلوں گے کلی آواہ ہوگی کچھ میں چھتنے ہوگی یہ ہوگا انہیں کہا بس دیکھنا میں بیمار ہوں بیمار آدمی نے کہہ جانے ہوں کچھ ہے اب اللہ کا قرآن خود سے آگے وہ بیان فرماد ہے کہ جب تصلی ہوگی کہ سارت ایک پر چلے وہ جو بڑا مندر تھا ہے اندر آئے تو دیکھا وہ بڑا عجیب مندر ہے عزیب مندر ہے اور تیوی دیتا بڑے چھوٹے ترمیانیں کچھ چار سر والا کو دو سر والا کو چار ٹاگو والا کو آٹ ٹاگو والا کو دو آتم والا اور جناب آگے بٹھائیاں اور کھانے اور حلوے اور بڑی بڑی عجیب نیمتے اللہ کی صد لگے ہوئے ہیں چنے ہوئے ہیں اور دیوی دیتا کھڑے ابراہیم علیہ السلام جب آگے ہیں ان کا اللہ کا کھانے کہتے کیوں نہیں تمہارے سلام نے اتنا بڑا مالجے پڑا ہوا کھاؤ اب کیا کھائیں بھئی پتھر کیسے کھاؤ بالا کو لا تنسکو اچھے کرا بولو تو ہی بتاؤ صحیح کو میتا خراب ہے تمہارا بدعزمی ہے کیوں نہیں کھانتے ہو اتنی بڑی چیزیں پر ترکی ہوئی ہیں تو ہم نے آپ جانا وہ کیا بولی پتھر کیا بولتا ہے یہ تو آدمی کی اپنے تخیلات ہوتے ہیں کہ یہاں بگوان اور بگوان اور بگوان اور بگوان فلان 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 حقیقت کیا ہو جاتے ہیں بھی یہ پتھر ہے جو ہم نے بیر سے خود اٹھایا رکھ دیا بس اللہ دمانہ و تعالی جب نراض ہوتے ہیں عقل مانی یہ محرم کے دن ہیں آپ اندوستان میں پاکستان میں بغلہ دیج میں جا کے دیکھیں اوہ کیسے ماتم ہو رہے ہیں اور کیسے جناب انگالاں بچڑ رہ ہیں آگ بچڑ کے ماتم کر رہ ہیں ہسین عبی ہو رہا بندہ دیکھن اچھا اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں جناب حزیم حز midnight ہسین کا روضہ اٹھائے اور پھر کیا ہے جناب بڑھا نکالا ہوا یہ کہہ یہ کہتے ہیں دلدل شریف اس پہ کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اور پھر اس پہ رنگ ڈالا ہوا ہے اس پہ تینوں کے نشان ہیں وہ منظر کشیر ڈراما ہو رہا ہے کہ حضرت حسین جس گھوڑے پہ تھے اور گھوڑے کو تیت لگے اور گھوڑا کیسے بھاگا باہت ہے وہ بدبختو اگر جو گھوڑا حسین کو گرا کے کربلا میں بھاگے تمہارے پاس آگیا اس کو مارو گے اس کو چھو جو حضرت حسین کے گرانے کا باعث بنا آپ کو مروانے کا عزب بے وفا گھوڑا آگے مرسائی کو شہید کرا کے تمہارے پاس پہنگئے اچھا پھر ہر شہر میں نیا گھوڑا ہے تو حضرت حسین وارا کونسا ہے اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں حضرت حسین کا سفر ہی ہوتو پہ ہے گھوڑے پہ ہے ہی نہیں اب اس کا کیا علاج ہے کھونے اچھا پھر آؤتے کھڑی ہم اسی گھوڑے کو ہو کل تک کانگے میں تھا آج ہاتھ لگا کے چوم رہی ہیں مانگ رہی ہیں میرا بچہ نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں ہندو تو پاکا لیں چھوڑو مسلمانوں کر کیا مسلمان کیا کرنا کلمہ پڑھنے والا نبی کا وہ کیا کرنا ہے ہندو کو چھوڑ رہے ہیں چلو ہندو ٹھیک ہے جیو تو کافر ہے ایک بات ختم ہو گئی کہ وہ کافر ہیں اور بکنگیں بجاری ہیں گنگا جمنا دیوی دیوتا ان کے نظیق تو ساتھ بھی مقدس ہے ان کے نظیق تو بچھو اگر بڑا ہو جائے وہ بھی مقدس ہے ان کے نظیق تو لنگم بھی مقدس ہے ان کے نظیق تو مرد و عورب کے آزائے تناسلیہ بھی قابل عبادت ہے ان کو بات چھوڑ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کلمہ پڑھنے والی امت کیا کر رہے ہیں اچھا پھر گھوڑے کے نیچے سے بھاکتا عورتوں کو گزارتے ہیں جس کو بچہ پیدا نہ ہوتا تو نیچے سے گزارو بچہ ہوتا ہے انہار اللہ ہے و انہارے حراج اس لئے ابراہیم علیہ السلام جب آئے ان نے فرمایا کہ مارا کو بلا تم سے کن کیوں نہیں بولتے ہو اب کیا بولوں کوئی کیوں نہیں کھاتے ہو کشن ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا جناب کو لھاڑا اور اس کے باز ٹکڑے ٹکڑے قرآن خود کہتے ہیں فجالہم جزازن ٹکڑے ٹکڑے کا اطلاع کریں ان کا یہ بڑا تھانے ان کو توڑ دیا باقی سب کو اڑا دیا اور این بھی وایت میں ہیں کہ بڑے کا بھی ایک بازو کار دیا اور دوسرے بازو پہ یوں کلھاڑا اڑا کے رکھے حضرت آئے اب جناب ابراہیم علیہ السلام جب اس سے نکر آئے اور قوم میں نے شرح کر کے خوشیہ منا کہ عیدیں کھا کے واپس آئے کہ جو جی اپنے مندروں میں جائیں اور اپنے خداوں کا سجا کریں شکر ادا کریں خیریت سے گزر گئی ہماری خوشی خیریت سے ہو گئی ہم خیریت کے ساتھ اپنے گھر میں واپس آگئے اب جناب جب مندرے کے آگے جائیں تو خدا ہوں کا تو یہ حال ہے کسی کی گردن نہیں کسی کی آنکھ نہیں کسی کی چانگ نہیں کسی کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں تو ٹوٹے ٹوٹے ہوا بڑا ہے ان میں کھا یہ تو غضب ہو گیا اب جناب بیٹھے یہ مخلوق رو رہی ہے جی خدا ٹوٹ گیا مخلوق خدا گرو رہی ہے نا آپ اس پہ ہنسے گئے لیکن آپ بھی تو اپنے لوگوں سے پوچھیں جن کو ہم خود دفن کرتے ہیں پھر ان کو حاجت رواج جو ہم مان رہے ہیں تو ہمارا ان کا کیا فرق ہے آپ ہم نے بھی تو خود مزاریں بنائی ہیں ہم نے بھی تو قبروں پہ خود روضے بنائی ہیں ہم نے بھی تو خود گمبت بنائی ہیں ہم نے تو ان پہ خود دروازے لگائے ہیں ہم نے بھی تو خود غراب ڈالے ہیں اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ حضرت مفاد ہو گئی جنازہ ہوا دفن ہوئے لیکن ہم کہتے ہیں مشکل کچھ آماری مشکل حل کرو تو اٹھ میں اور ہم میں فرق کیا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ وہ بھتھے وہ بھی بھتنی تھے وہ بھی کسی کی تفصیلیں تھیں وہ بھی کسی کی تفصیلیں تھیں تو خیر جناب جب دیکھا تو ان نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کون کر سکتا ہے قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَوْا قَالُوا فَأَتُوبِهِ عَلَىٰ عَيُنِ النَّاسِ لَعَلْ لَهُمْ يَشَادُونَ کہنے لگے ملوم یہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے یہ اسی کی دہستگردی ہے آج بھی کوئی خدا کا نام لے تو وہی دہستگرد ہے داری والا آپ ایمان سکیں مجال ہے بغیر داری والے کو کوئی ہاتھ لگا سوٹ پہننے والے کو مجال ہے کوئی ہاتھ لگا وہ جانتے ہیں ہماری طرح ہوتے ہیں مل تھوڑے لیکن جس کی داری دیکھیں تو اسی کو ملد سمجھیں گے ہاں یہ کون ہے کانشیاں یا انہاں کیس کا پاس اور لٹو پلٹو اندر باہر سے دیکھو اندر کچھ بلاہ تو نہیں ہے تو اس لئے وہ بھی کہتے ہیں جو ابراہیم جس کا نام ہے سنا ہے وہی ہمارے خداوں کی بارے میں کہتا تھا کہ اسی نے سنایا قسم بھی کھائی تھی کہ میں دوبارے خداوں کو ٹکروں گا ملوم ہوتا ہے کہ اسی کا کام ہے اس کو پکڑ کے لیا وہ سب لوگوں کے سامنے پوچھتے ہیں تاکہ کوئی دوائی بنے شہادت بنے اسے بدلہ لیں اب جناب سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے پورا کفر پڑتا ہے آپ بھی آج دیکھ لیں کہ جس کے اندر ایمان ہے جس کے اندر قرآن ہے جس کے اندر اسلام ہے پورا کفر کرتا ہے حالانکہ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہے ان کے پھلے میں کوئی نہیں ہے آپ تو روٹی بھی نہیں ہوتی کھانے کے روٹی نہیں ملتی ان بھی جانتا ہو یہ تو خود بھی جارے روٹیاں تقسیل کر کے مانگ مانگ کے کھاتے ہیں بسے تمہیں بدلتوں میں اگر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تین کے بدلت سے یہ بڑے خطف تھا یہ تب سے بڑے خطف اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ اصل کچھ نہیں اصل اسلام دراتا تو جن لوگوں میں ایمان و اسلام زیادہ ہے اسے زیادہ در ہے جن میں کم ہوتے کم در ہے جن میں اور کم ہوتے اور کم در ہے دنیسی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری قوم کٹھی ہو گئے آگے کٹھی ہو گئے ہی نا قَالُوا مَن فَعْلَا اس کے بعد آر کیا ہے قَالُوا اَنْتَ فَالْتَحَذَا بِعَلِحَتِنَا يَا اِبْرَاهِيم کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام تم نے کیا اب دیکھیں یہ ہے ایمان کے ساری دنیا مخالف ہے باب مخالف ہے بیٹا گھرگلے مخالف ہیں ماں مخالف ہے وقت کا باد شاہ مخالف ہے اکیمہ ابراہیم جوانی کا عالم ہے اور بعد کتاب میں آدھیں آپ کی عمر بھی سولہ سال کی سولہ سال کی صرف عمر یعنی این شباب ہے تو بڑے آرام سے کہت قَالَ بَلْفَالَهُ قَبِيرُهُمْ حَاذَا قَالَ بَلْفَالَهُمْ اِنْ قَالُوْ يَنْتِقُونَ آپ نے فرمایا ظالموں میں نے ان کے بڑے میں ان کا جو بڑا ہے نا اس ہی نے کیا ہے میری بات بھی ماندے پوچھ لو پوچھ لو ان سے جا اور جن کو چھوٹ لگی ہے وہ اتنے پاگر ہیں بتاتے بھی کسے اندھنا مارا ہے ہمیں جاں کے پوچھو فسارو اُن چھوٹ مرے جاہو ایدان پرتب آپ جناب ساری کتاب کے غور کرتے لگے پیارہ ہمیں بڑے بے وقوف ہیں ہم سے پوچھ کے ہی آتے ہم ابراہیم کو پکڑنے تو دور پڑے لیکن اپنے خداوں سے تمہیں واقعی پوچھیں نہیں کہ تمہیں بارا کسے ہیں یہ واقعی ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہم نے ظلم کیا ہے پہلے ہمیں مدعی سے تو پوچھنا چاہیے جو زخمی ہے مجروح ہے مار کھا کے پڑا ہوا ہے کیا نا اے پیات اسی کے طرف سے کاتی آئے کی نا اس سے تو ہم پوچھیں کہ تمہیں کسے ne مارا میں کتا ہے ہاں یہ بات باقی ہم نکلاتی تو جب چلنے لگتا تھا پوچھنے جا رہے ہیں کسے differentiate پوچھنے جا رہے ہیں وہ بولتے ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے بولتے ہیں یہ بات بھی آپ ٹھیک ہیں کہ بولتے ہیں تو نکاب کیا میں نے کہا انے دیکھو یہ ساڑی ابراہیم علیہ السلام کی جلا ایک تو ہمارے خداوں کو مار دیا اور پھر ہمیں بے وقوع بنا کے کہتا ہے ان سے پوچھے بڑا وہ بولتے ہیں وہ تو بولتے ہیں نہیں پوچھے کہہ دیا لیکن ہمیں بے وقوع بھی بناتا ہے ہمارے خداوں کو بھی مارتا ہے اور ہمیں بے وقوع بھی بناتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ سارا مجمع ہی لیے تو لگایا تھا کہ آج مجھے اللہ کی توحید پیش کرنے کا موقع کسی لیے تو ان نے یہ بات قبول کی کہ کسی طرح یہ ظالم کٹھے تو ہوں میری بات تو سنے اب جناب جب سب کٹھے ہو گئے تم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم ان سے کیسے پوچھے یہ تو بولتے نہیں ہیں تلتے نہیں ہیں اٹھتے نہیں ہیں یہ کیسے بتا سکتے سیدنا ابراہیم جلال میں فرمایا افر لکم ولما تعبدون من دون اللہ افنا تاکرون فرمایا ہی فے تم پر افر تم پر تفر تم پر اور تمہارے خداوں پر وہ ظالم ہو جو یہ بھی بتا سکتے کہ مجھے کس نے مارا ہے تمہارے وہ خدا کیسے بن سکتے وہ تمہاری آگے سفار کی کیسے بن سکتے ہیں وہ تمہارے حاجت رواہ کیسے بن سکتے ہیں تم علوم ہوتا ہے تم عقل سے پارے ہو اب ناکرام ہو گئے کیا مقابلت ہے اس کے بعد بعد چھاکو جاگے شکایت کی کیا بھی نہ بیٹھ گئی ایسے معاملات میں اللہ والن کے خلاف پوری کبنٹ پیٹھی ہے کہنے لگے اگر تم کبنا چاہتے ہو تو ایسا کرو یہ روز روز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگا کے جکے میں ڈال کے آگ میں ڈال کے جلا ڈالے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ ہمارے خدا ہوں کے خلاف اقدام کرتے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک عرض سلوہ میں ہے کشت بچر زمین میں ایک میل ضرب اے اہمیل یعنی ایک مربع میل کے اندر ایک علاو روشن کیا آگ ڈالی اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ کسی بچہ کسی کا بیمار ہو تو منت مانتی تھی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے میں دو کونٹ لکڑی تم بھی عبراہیم کو جلانے کے یعنی اندادہ کریں اس وقت بھی منتوں کا یہ آنم جاہلوں کا یہ آنم تا منت امان ہے اور اسی بھی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے جانور پیدا کیے برندے پیدا کیے سب نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی اللہ البذغہ تھا مگر یہ بذغہ جو ہے یہ کلی سے آپ کہتے ہیں یہ ایکانہ ینپو کو یہ آگ کو بڑھانے کے لیے پھونکے مانتی تھی کہ آگ بڑھ جائے اس لیے حضور نے حکم دیا کہ اس کا قتل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ جس کو بھی نگر آئے اس کو مار ڈالو کہ یہ عبراہیم انہیسلام کے آگ جلانے کے لیے آگ دیوانے میں دیکھتے ہیں رات کو دن کوئی چڑھ کے فرپی ہیں بڑی بڑی ہوتی ہیں فرپی ہوتی ہیں تو اس کو عالمی میں کہتے ہیں وزغہ تو اس وزغہ چاہتے ہیں یہ بڑی گندی دہریری بلاغیم ہے کسی برطن سے گزر جائے کھانے پہ گزر جائے کھانے میں گر جائے لیکن یہ بڑی دہریری اور نامرات نقصان دیتی ہے تو یہ وہ جانور ہیں تمام جانوروں سے کہ جس میں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی باقی سب نے بجھانے کی تو سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے لیہا ہے اب ایک مربع میر میں آگ جان رہی ہو تو قریب کون جائے قریب جانے کی طاقت اس کو تو اب کیا کریں ایک منجلیق بنا جنے آگ یہ سب سے پہلے منجلیق جو ایجاد ہوئی ہے ملمان ابراہیم نے ہوئی اور منجلیق بنانے والے کا نام تھا حیزن اس نے یہ منجلیق بنائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا دیں اس کو رسی باندیتے اور رسی کے ساتھ ایسے جھولا جھولائیں گے جل سے نیچے والی رسیاں جو کھینچیں گے تو پلٹ کے ابراہیم علیہ السلام پورت سے آگ جا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جنیق میں بٹھایا گیا اور آپ کا لباس اتارا گیا آپ کو بغیر کپوں سے کسی بھی یہ سرکارت ہو جہاں محبوب دعالم نے فرمایا کہ جیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی میرے ابراہیم علیہ السلام اہلہ پہنائیں گے جنت کا صحابہ نے پوچھا گیا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ اللہ کی توحید کے لئے سب سے پہلے کپڑے میرے ابواہ کے اتارے گئے اس لئے اللہ بدلہ دیں گے قیامت والے دن کہ ساری دنیا کھڑی رہے لیکن پہلے لباس ابراہیم کو پہنایا جائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام من جنیق میں بٹھا دئیے گئے آگ تیار ہیں سسیاں تیار ہیں پھینکنے والے تیار ہیں اللہ کے فرشتے رو رہے ہیں اللہ نے فرمایا جاؤ ملک فرشتے تمہیں اجازت میں میرے ابراہیم کی مدد کرو ملک الجبال آیا پانی کا فرشتہ آیا بادلوں کا فرشتہ آیا ابراہیم حکم کر ابھی بارش برسان کے آگ بجاہ دیتی ہیں فرمایا امہ علیہ کا فلاہ حاج تلی مجھے تمہاری کوئی غلط نہیں مجھے تمہاری کوئی تمنا نہیں حضرت عبریر رہ السلام آئے انہیں کہا ابراہیم مجھے حکم کرو تو میں اصحاب کو اٹھا کے قادروں پہ ڈال دوں فرمایا امہ علیہ کا فلاہ تیری بھی مجھے کوئی حاجت نہیں اس نے کہا ابراہیم کتنا تو کرو اپنے خلال سے تو مانگو تم سے چکر کے بیٹھے ہوئے ہو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم مجھے ایک بات بتاؤ کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے مولا کی علم میں ہے یا علم میں نہیں ہے جبریل نے کہا سب اللہ کی علم میں ہیں فرمایا جب وہ جانتے ہیں تو پھر مانگنے کا کیا فیدہ ہے اگر وہ ہمارے جلانے سے راضی ہے تو خلیل بھی جلنے پہ راضی ہے میں اپنے اللہ کے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا اس لئے اللہ دبارہ ابراہیم تعالیٰ نے فوراں حکم دیا جب خلیل کو ڈالا گیا قلنا یا نارکونین بردن وسلاما علا عبراہیم ووہا علیہا ابن البراہ وصل اللہ تعالیٰ علاقے خلقہی سیدنا محمد وعلا قلنا یا شاہبی علیہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا إلہا إلا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا إلہا إلا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ علاقے خلیل سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ